اور آئیے دیکھتے ہیں آج کی پہلی خبر کو بھیجیں گے آندھر پدیش کے مکہ منتری کرن کمار ریڈی نے گروار کو خود اس بل کو خارج کرنے کے لیے ویدان صباح کے سامنے پرستاو رکھا ویدان صباح دیکش این منوہر کی عور سے اسے منظور کیے جانے پر اس پر صدن کی رائے مانگی گئی این منوہر نے بل دھونی مت سے خارج کیے جانے کا اعلان کرنے کے بعد صدن کو انشتکال کیلئے ستھاگت کر دیا آندھر پردیش ویدان صباح کے کاروہی انشتکال کے لیے ستھاگت ہونے سے پہلے گروار کو بھی صدن میں گتیروں دیکھنے کو ملا سیم آندھر اور تیلنگانہ دونوں کشیتروں کے ویدھائیکوں نے کاروہی میں عورود پیدا کیا کاروہی دو بار ستھاگت کیے جانے کے بعد ویدان صباح دھیکش این منوہر نے بل کو خارج کرنے والا مکہ منتری کا پرستاو منظور کر لیا دلنگانہ بل پر چرچہ کے لیے تین جنوری سے دوبارہ شروع گوئے آندھر پردیش ویدان صدن کے دوران صرف چھاسی دلہائی کی چرچہ کے دوران اپنی رائے رکھ سکے صدن میں اپنی رائے رکھنے والے مکہ نتاؤں میں مکہ منتری کرنگمار ریڈی، ٹی آر اس نیتا حریش راو، کیٹی راماراو کے علاوہ بی جے پی ویدھائیک کشن ریڈی اور لیفٹ دلوں کے کچھ نیتا شامل تھے ویدان صباح میں نیتا ویپکش اور پور مکہ منتری چندر بابو نائیڈو نے پارٹی کی رنیتی کے تحت صدن میں اپنی رائے درج نہیں کرائی بل پر ویدان صباح اور ویدان پریشت کے دوسرے سدسیوں کی اوڑ سے کل ملا کر 9,072 دستاویز ویدان صباح دیکش کو سوپے گئے بل پر مت ویبھاجن کو لے کر کئی نیتاؤں نے آروپ لگایا ہے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی کیونکہ سدن میں سیماندر سے ویدھائیکوں کی تعداد زیادہ ہے سیماندر کشیتر سے 175 ویدھائیکوں میں سے 156 ویدھائیکوں نے تیلنگانا بل کے ویروض میں شپت پتر سوپ رکھا ہے جبکہ تیلنگانا کشیتر سے آنے والے ویدھائیکوں کی سنخیہ صرف 119 ہے ویدان صباح میں تیلنگانا بل دھانیمت سے خارج ہونے کے بعد پیدا ہوئی ستھیتی پر پردیشتر کے علاوہ راشتریہ نیتاؤں نے بھی اپنی پرتکریہ دی ہے ہم ایک ہی پارٹی ہے جو وائزاگ میں، ہیدر آباد میں اور دلی میں ایک ہی بھاشا بولتے ہیں کانگریج جیسا ہر جگہ الگ الگ بھاشا بولنے والے اور پردرشن کرنے والے اور اپنے ہی سرکار پر ابھیشواس پرستاؤں رکھنے والا یہ جو درشم دیکھتے ہیں ایسا ہمارا نہیں ہے ویدھائک کو دوبارہ راشتپتی پرنمکھر جی کے پاس بھیجے جانے کے بعد ویدھائکوں کی اوڑ سے سوپے گئے شفت پتر کی جانچ کی جائے گی راشتپتی کی اوڑ سے کیندریہ کیابینٹ کو سوپے جانے کے بعد یہ بل سنسد میں پیش کیا جائے گا کول ملا کر کیابینٹ کو بل میں سنشودھنوں کے پرستاؤں پر چرچہ کے بعد سنسد میں اسے پیش کرنے پر انتیم فیصلہ لینا ہے راج کمل راو راج سبھا ٹی وی اور الگ تیلنگانہ راجے کی مدے پر آج چرچہ کے لیے ہمارے ساتھ ہیں پولا راو صاحب جو کی پولیٹیکل اینالیسٹ ہیں ہمارے ساتھ ہیں بی مرلی دھر ریڈی جو کی ڈیپٹی ایڈیٹر ہیں دہندو اخبار میں ہمارے ساتھ ہیں آنند بھاسکر روپولو جو کی کانگریس کے ایمپی ہیں تیلنگانہ سے اور ہمارے ساتھ ال راجہ گوپال ہیں جو کی کانگریس کے ہی ایمپی ہیں مگر یونائٹیڈ آندھرا علاقے سے ہیں اور ہمارے ساتھ کانگریس کے جنرل سیکریٹری اور آندر پردیش کی پرباری دیگویجے سنگھ بھی ہیں دیگویجے جی سب سے پہلے آپ ہی سے سوال کرنا چاہوں گی میں اب آپ لوگ تیلنگانہ کا بل پارلیمنٹ میں پاس کیسے کرائیں گے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ بل ریجیکٹ ہو گیا بل ریجیکشن کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا کمنٹس کے لیے بھیجا گیا تھا رائے کے لیے بھیجا گیا تھا اور اس کی کافی دنوں تک چرچہ ہوئی اور ماننی ویدھائکوں نے اپنی رائے اور مشورہ کے ساتھ اس میں اپنے سجھاؤ دیئے ہیں اور اس کو اب واپس مہامہیم راشتپتی جی کے پاس بھیجا جا رہا ہے جہاں تک ایک الگ سے ریزولوشن لائے گیا ماننی مکمانتی دوارا جس کا اس بل سے کوئی سمبند نہیں ہے دیکھ ویجا جی اصل میں میرا سوال یہ نہیں تھا میرا سوال یہ نہیں تھا کہ ویدھائکوں کے مشورے کا ویدھائکوں کی صلاح کا کیا اثر ہوگا میرا سوال یہ تھا کہ پارلیامنٹ میں اس بل کو کیسے پاس کرائے جائے گا اگر انٹی تلنگانہ کے سانسرد آ کر نو کانفیڈنس موشن کے تحت تھنگامہ کرنے لگ جائیں کیونکہ اس میں انسان سے تو کوئی سسمنٹ نہیں کیا جا سکتا ہے پرمپرہ کے مطابق جیسا میں نے آپ سے انرود کیا ہے کہ یہ بل تبھی پاس ہو پائے گا جبکہ جو پرمک ویپکشی دل ہے بھارتی جنتہ پارٹی اور دوسری جو دل ہیں وہ اس کا سمرتن کریں لیکن دیکھ ویجا جی آپ نے کہا کہ رائے مشورہ آئے گا اس کے علاوہ جو مکممتری کی اور سے پرستاول آئے گیا جو کی بٹوارے کے خلاف تھا کیا یہ مانا جائے کہ کانگریس پارٹی اب اتائے کر چکی کہ وہاں کے جو بدھائکوں کا ایک بڑا حصہ ایک بڑا جو مت ہے اگر وہ ویرود میں ہے تب بھی آپ اسی راستے پر آگے بڑھیں گے آپ اس بات کو سمجھئے کہ یہ مسئلہ کوئی آج کا نہیں ہے کئی دشکوں سے یہ تلنگانہ راج کی مانگ چلی ہوئی ہے رششکر دوہزاد چار کے پارلیمنٹ اور اسیمبلی کے الیکشن میں کانگریس پارٹی نے اپنے چنان گھوشنا پتر میں اس کا وعدہ کیا تھا اور UPA1 کی جو پہلے راشپتی جی کا ابھیبہاشن تھا اس میں اس کا اُلے کیا گیا تھا سبھی لوگوں سے چرچہ کی گئی کئی بار سبھی پارٹیوں کے لوگوں سے باچیت کی گئی اور پھر ماننی گرہ منتری جی نے سارے آدھر پردیش کی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ چرچہ کر کے ان کی رائے مشورہ لی اور جب عام سہمتی بن گئی اس کے بعد ہی کانگریس پارٹی نے نرنے لیا مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ کچھ ریجنل پارٹیز آندھر پردیش کی جنہوں نے لکھ کے تیلنگانہ راج کیا سمرتن کیا تھا اب وہ مکر رہی ہیں اس بات سے نہیں لیکن دوسری پارٹیوں کی طرف کیوں جائیں آپ کی پارٹی کے جو MLA MP ہیں وہ بھی ویروت کر رہے ہیں سوال یہ ہے کہ آپ کی پارٹی ایک طرف تو آنتریک لوگتنطر کی بات کرتی ہے لیکن دوسری طرف جب آنتریک لوگتنطر کے تحت اگر اس کے MLA MP کوئی سوال اٹھاتے ہیں اپنی آواز اٹھاتے ہیں تو ان آوازوں پر آپ کہہ رہیں کہ کوئی اثر ہی نہیں ہوگا پہلی بات اس بات کو سمجھ لیجئے کہ کانگریس پارٹی نے اس بات کو محسوس کیا کہ تیلنگانہ اور سیما آندھرہ کے ہمارے ماننی ویدھائک اور ماننی سانسدوں میں ایکمت نہیں ہے تو اسی لیے ہم نے اس پر کوئی اپنا ہم نے کوئی اپنا جو کانگریس پارٹی کا جو کی مانشاہ تھی ان پر کوئی ہم نے زبردستی نہیں کی ہے اسے کھلا چھوڑا ہے کہ وہ اپنا مت بیخت کریں اپنے سجھاں بیخت کریں تاکہ سوی شیطروں کے ہٹ میں یہ کانون بنائے جا سکے ایک ایک سوال اور اُبھرتا ہے جب تیلنگانہ کے پخش میں جو آندولن چل رہے تھے لگاتار سالوں سے چلتے رہے یہاں تک ہی دوہزار چار سے لے کے دوہزار نو دس تک چلتے ہی رہے اور دوہزار نو دس میں جا کے آپ کی پارٹی کی طرف سے ایک آ گیا کہ ہم اس اشب کو گمبیتہ سے لے رہے ہیں دوہزار تیرہ میں جا کے آپ لوگوں نے اعلان کیا وہ ایک آندولن تھا اور اس اعلان کے بعد سے جو دوسرا انٹی تیلنگانہ مومنٹ چلا وہ ایک الگ آندولن ہے آج بھی وہاں کے نیتہ ویروت کر رہے ہیں اب آپ کس کے ساتھ ہیں پہلے گلتی کر رہے تھے آپ کے نیتہ یا آپ گلتی کر رہے ہیں جیسا کی آپ کو میں نے بتایا کہ سبھی راجنیتک دلوں سے چرچہ کرنے کے بعد ہی کانگریس پارٹی کی ورکنگ کمیٹی نے پرتھک تیلنگانہ راج بنانے کا نیرنے کیا ہے اس لیے ہم اس پر آج بھی قائم ہیں اگر آپ لوگ قائم ہیں تو پارلیمنٹ میں اس بل کو کیسے ٹیک اپ کریں گے کیونکہ سمستیہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ قائم ہیں سمستیہ یہ ہے کہ جو 9000 سے زیادہ امینمنٹ بھیجے گئے ہیں اس کو آپ لوگ اس نئے بل میں شامل کریں گے اس کے علاوہ سمستیہ یہ ہے کہ آپ جو انٹی دوران ہم نے دیکھے اگر وہی چلتا رہا تو پھر سرکار اس بل کو پاس کیسے کرائے گی اس کے لئے کیا رنیتی بنائی جاری ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے سب سے پہلے تو بات تو یہ ہے کہ جتنے امینمنٹ آئے ہیں سجھاؤ آئے ہیں انہوں میں سے جو جی ام سرکار سمجھتی ہے کہ انہیں سویکار کرنا چاہیے انہیں سویکار کر کے امینمنٹ کو شامل کر کے ایک نیا بل پرستط کیا جائے گا سامنے اور پارلیمنٹ اس پر پھر ویچار کرے گی اور اس میں سبھی کا سہیوگ ہم لوگ چاہیں گے وشیش کر پرموک بھارتی جنتہ پارٹی کا سمرت ہم چاہیں گے کیونکہ انہوں نے بھی اس کا کمیٹمنٹ کیا ہوا ہے اور یہاں تک انہوں نے نبوے کے دشت میں بھی کھلے عام اس بات کو کہا تھا ایک ووٹ اور دو راج کے حساب سے بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنا ووٹ مانگا تھا اور اس لیے ان کا سمرت تلنگانہ راج کے لیے ہے اور انہیں اس سے مکرنا نہیں چاہیے لیکن جو تقنیقی طور پر سوال یہ کہہ رہے ہیں جو جانکار ہیں سمیدھان کی ایسی رائے بھی ہے کہ اب تک کسی بھی راج کا بٹوارہ ہوا وہاں کی ویدھان صبح کا ایک بڑا حصہ اس بٹوارے کے پخش میں رہا یا پھر وہاں پر کچھ اس طرح کے حالات تھے اگر پنجاب چندگڑ کا ادھار نہ دیکھے کچھ الگ طرح کے حالات تھی جہاں پر سنٹر کو دخل کے بعد راج بڑھ آپ کیوں بھول جاتے ہیں کہ مہاراش گجرات کا جب بھاجن ہوا تھا جب نیا پر آ پرانت کا گھتن ہوا تھا اس سمیں بھی اس سمیں بھی کانون انہوں نے جو پرستاویت کیا تھا جو جو بل پرستاویت کیا تھا اس کے بپریت یہاں سے فیصلہ ہوا تھا اور سب کو ماننے ہوا باد میں جی ایک آخری سوال دکھ ویجے جی آپ سے ضرور میں کرنا چاہوں گی ایک طرف آپ لوگ کہ رہے ہیں کہ ہم لوگ بل کسی بھی روپ میں پاس کرانے تک پر ہیں لیکن دوسری طرف آپ کے مکھے منتری کہ رہے ہیں کہ اگر تیلنگانہ اس لیے انہیں اس پرکار کی بات نہیں کرنا چاہیے پھر ان کا یہ ویویق ہے اس پر میں کچھ نہیں کرنا چاہتا ہوں بہت بہت دھنیواد ہم سے بات چیت کرنی کے لئے دک ویجے جی ہمارے ساتھ اور جو خاص بیمان ہیں ان سے اپنی چرچہ کو آگے بڑھاتے ہیں میں چاہوں گی روپولو صاحب آپ سے اس چرچہ کو آگے بڑھانا یہ جو ایک آج پرستاؤ پاس کیا گیا بلکی کہیں اس بل کو خارش کرنے کا پرستاؤ جو راج پونر گتھن بل تھا آپ لوگ کیا اس کے باوجود آشانویت ہیں کہ اس بل کو سرکار پاس کرا سنسد میں امرتہ جی ایک وننتی کے ساتھ میں شروع کرنا چاہتا ہوں سمویدان میں جو وکلپ ہے وہ پورا پورا آپ گرنہ میں لیے تو بہت اچھا ہوتا ہے اور اس کے ساتھی ساتھ اور ایک وننتی بھی ہے کہ ابھی یہ سمیوکت آندر پردیش راج کا بیدان سبا کا بائٹ کتم ہو گیا ہے اور اس میں جو بھی ہو آئے وہ پتر پرادان جی سمویدان کھرم تا وہ کتم ہو گیا ہے ابھی راشتر پتی جی کے سامنے سے وہ کیندر منتری منڈل کے طرف جائے گا ادھر سے بھارت پارلیمنٹ کے سامنے آئے گا اور جیسا لوگپال بیل گتنا آسانی سے ہم کامیاب کر کے ابھی لوگپال پیڈرل سماغ کے ویوستہ میں دو راج ہو نے کے ناتے وہ لوگوں کا بل بھی بڑھے گا اور کوستہ اندھرا رائیل سیما پرجان ایک بھی دیکھ رہے کی کتنا جلدی یہ ویباجن ہو اتنا جلدی وہ لوگوں کا نم جاتی اور جو پچھڑے ورگوں کا ہے جو دلیت آئے جو آدھی ویوستہ اندھرا رائیل سیما میں وہ سب لوگ بھی دیکھ رہے کی وہ راج ویباجن کے سلسلے سے وہ لوگوں کو ملنے والی ستہ کے لیے وہ لوگ کھڑپ رہے اور آپ دیکھتے رہے گا آپ مارچ کے انت تک دو راج بنے بہت جلد جو ایک سپنا تھا وہ پورا ہونے جا رہا رہا راج گوپال صاحب آپ کو جس طریقے کا ویروض دکھا ویدھان صبح میں مکھ منتری جس راستے پر جانے کو تیار نظر رہے اور کانگریس آلہ کمان سنا دیو جی سنگھ کو صاف انہوں نے کہا کہ وہ پرتب ہے ان کے جنڈے پر انہوں نے بہت پہلے اس کی گوشنا کانگریس پارٹی نے کی تھی اب آپ لوگ کیا آپ کو دیکھ طور زند욱 کانگریس câini ری پہل کانگریس سنگ؟ خیال کانگریس راستو آپ 've رسق کمٹی som آپ иты جس کتر z جلو ایسل нейت کہ اگر صورتی انظر دنیا اسم جانچے سے لگے تو وہ چلے پر گرامت کے بعد تطورہ ہمارے گرامت کے لئے ہم نے ہمارے چلے پر گرامت کے لئے کرنے کے لئے جانچے کچھ گرامت کے لئے جانچے جانچے ہیں تو وہ کہہ وہ جانچے ہیں تو وہ جانچے ہیں کہ یہ سوال نہیں ہے کہ کانگریس نے آپ کے ساتھ دھوریا کیا یا کیا کیا سوال یہ ہے کہ یہ ہل اب پارلمنٹ میں آنے جا رہا ہے اور آپ لوگ اس بل کے سمرتھر میں اپنے بخش میں لوگوں کو کیسے کٹھا کریں ساوی سہی سے زر طرح ٹکاری تاریخیری نمید و wijشترانے ہی آمک ہے نمید ساکری ایک 장난 میں اگرانے ہی آمک ہے مجھے کتے ہیں ہم دنگ ساہے کاری ملین ساکری بائے قرآن ہی سک distance یہ ساکری بائند ہم یہ امانی ترے پر کاری ولا موسیقی کنلاتاں لیکن آپ لوگ کیا کریں گے اس دیویجن کو سٹاپ کرنے کے لئے کیا کریں گے کیا کرنے کے لئے کیا کریں گے میرے آئے کریں گے ملیدھر ایڈی آئے کریں گے ملیدھر ایڈی آپ کے لئے سمیں سامně سمجھتے ہیں جانتے ہیں میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں جب ایک طرف پرو تیلنگانا کے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں آپ لوگ adamant ہیں کہ اس بل کو وہ پاس نہیں ہونے دیں گے لیکن دوسری طرف جو پرو تیلنگانا کے لوگ ہیں وہ بہت امید میں ہیں کہ یہ بل پاس ہو جائے گا اور سمدھانک روپ سے اس میں کوئی سنکٹ بھی نہیں ہے وی مرلی دھرڈی کیا ڈیموکریرسی میں اس طرح سے جب ایک راجی کی آدھے سے زیادہ ودھائک اس کے خلاف ہوں اس بل کو پاس کرائے جا سکتا ہے حالانکہ سمدھانک روپ سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں کوئی مشکل نہیں ہے لیکن پولٹیکلی میرے خیال میں ایک انیتکل اور ایمورل بات ہو گئے کیونکہ جب سکسٹی پرسنٹ لیجسلیٹرز ایک ریزولوشن پاس کیا ہے کہ اس قسم کا بل نہیں ہونا چاہیے تو میرے خیال میں اس کو نظرانداز کرنا کسی پارٹی کے لیے بھی اتنا آسان نہیں ہوگا لیکن صاحب کیا یہ کلکولیٹیو رسک لے رہی ہے کانگریس میں سمجھنا چاہوں گا یا پھر یہ پچھلے چھے مہینوں میں بدلتے رکھ بدلتے بیان اور کانگریس کے خود کے مکمنتی کے بدلتے وچاروں کے چلتے اس طرح کے حالات ہیں دیکھیں ابھی دکھو جے سنگھ کو بات میں نے سنا مجھے اتنا ہی سمجھ آیا ہے کہ کانگریس کو بھی امید نہیں ہے کہ شاید اس لوگ سبہ میں یہ بل پاس ہوگا جیسا انہوں نے کہا یہ ہمارا ہاتھ میں نہیں ہے یہ ہمارا کو اگر اپوزیشن کا سپورٹ ملتی ہے تو ہم اس کو پاس کروا سکتے ہیں دیکھیں آج سٹیٹ میں جو ہونا تو ہو گیا اس میں کوئی آکھشری کی بات نہیں ہے ریزولوشن پاس ہوا شاید یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے ابھی بھی شاید کانگریس اگر انٹریسٹڈ ہے سرکار اگر اس پہ سنسیر ہے تو شاید ان کو ایک بیٹک کرنا چاہیے بی جے پی کے ساتھ ان سے پوچھے کہ ان کا کیا اوبجیکشنز ہے اس بل پہ ان کا کیا ویچار ہے اس کے بعد جو امنیڈمنٹس کی بات دیکھو جے جی کر رہے تھے شاید وہ امنیڈمنٹس یہ کر سکتے ہیں اور اگر پارلیمنٹ پہ بی جے پی کی ساتھ اگر یہ چاہتے ہیں ان کا سپورٹ چاہتے ہیں ہو سکتا ہے مرلید ریڈی صاحب کی اندرونی طور پر سنسدی کاریمنٹری کی طرف سے یا سنسد کے فلور مینجمنٹ کرنے والے لوگوں کی طرف سے اس طرح کی کوئی کوشش ہو بھی رہی ہو لیکن راجہ گوپال صاحب میں اس میں آپ سے ایک سوال ضرور جانا چاہتی ہوں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ اس بل کو کسی بھی روپ میں پاس نہیں ہونے دیں گے چاہے نو کانفیڈنس لانا پڑے یا جو بھی کرنا پڑے سوال یہ ہے کہ ایک طرف تو آپ لوگ نو کانفیڈنس لے آتے ہیں دوسری طرف پارٹی میں پورے کانفیڈنس سے بھی بنے ہوئے ہیں یا تو پارٹی چھوڑ دیجیو اور پھر اس کے بعد جو اپنا ویروت کرنا ہی کرتے رہی ہے موسیقی این limp tecnología پورے کمہ میرے اپنی آتے ہو سوال من کم internationally نہیں ہے یہ نہیں پہتا ہوں یہ کیا 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 ہے سے ماہ رہا کی اٹھاریں ہمیں ڈیلیل سپتے ہیں جہنے شاتہ ہیں جی رکنی پولے راو صاحب دیگیہ سن کے رکھ باتوں سے صاحب کہ رانیت کیا ہے اور جو ہمارے ساتھ راج گپال صاحب ہے ان کا رکھ بھی صاف نظر آرہا ہے اب اسے میں بھوش کیا ہے کیا واقعی آپ کو جیسے کی ریڈی صاحب کر رہا ہے کہ بہت مشکل ہے اور اس سطر میں جو آنے والا سطر ہے پانچ فرنی سے اس میں تو امید کمی نظر آتی ہے یہ ہے ایمپورٹنٹ ایشو سمیدان میں آندر پردیش اسیمبلی سے رائے پوچھتا چکیا تھا یہ ایتنا لائٹ ایشو نہیں ہے یہ کیسول ایشو نہیں ہے یہ کمنٹس ہونے چاہیے اوپینین ہونے چاہیے اوپرائے رائے ہائے کونسٹیوشن میں لکھا ہے یہ ایک ہسی کھیل لئی ہے لیکن پولا راو صاحب آپ کو نہیں بھولنا چاہیے بیہار ویدھان صبح میں کیا ہوا تھا آپ کو یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ مائیواتی جی نے 2011 میں بھی اتر پردیش کو چار راجیوں میں باتنے کا ریزولیشن پاس کرا کے کندر کے پاس بھیج دیا گیا تھا تو دونوں دھارن ہمارے صاحب نے ہیں بیہار میں جھارکھن کو بنایا جانے کا معاملہ خارش کر دیا گیا تھا ریزولیشن کو اور مائیواتی نے چار بھاگوں میں باتنے کا اتر پردیش کو ریزولیشن پاس کرا کر کندر کو بھیج دیا تھا دونوں مانگے نہیں مانی گئی تو ویسی ستیب ہمارے سامنے دونوں طرح کے ادھارن ہے ہم کیسے اس کو بھول سکتے ہیں تو اتنا کانٹروورسی ہو گیا یہاں یہ سیمپل اسیو نہیں ہے دس سال سے چل رہے ہیں پاندرہ سال سے چل رہے ہیں اتنا بیل آرہ ہے بیل میں ریکنسلیشن نہیں ہے ایک بار بیل پاس ہو جائے گا یا اندر پردیش کا دیویشن میں کیا آ جائے گا کیا جائے گا اس راستر کے کیا ہو جائے گا وہاں ایمپورٹن مہتر ہے یہ پانچ گھٹے میں بیل پاس کرے گا ہمارے دوست راپولو صاحب بولا لوگ پال بل اتنا ایزی ہو گیا ایسا آسان سے ہو جائے گا وہ ٹھیک نہیں ہے لوگ پال بل ایمن کر سکتے ہیں ایک بار یہ ویبزن ہو جائے گا یہ ایک irreversible situation ہے بل میں کیا انکلوٹ کرے گا بل میں کیا نہیں انکلوٹ کرے گا بی جے پی بھی بولا بل دیکھنے کے بعد ہم اوپینین دیتا ہوں اب ہم تلنگانہ کے ہوں لیکن بل کا کیا ہے اندر اندرہ کے کیا دے رہے کیا لے رہے اس کے بعد میں دیکھنے جے سنگھ آج سارا دن تینے میں بولا بل انٹریجوز کرے کرتا ہوں پاس ہو جائے گا پاس نہیں ہو جائے گا ابھی تک نہیں بتھائے ایک سوال میں راپولو صاحب آپ سے ضرور جانا چاہوں گی ہیدر آباد اور پانی کا مدہ یہ دونوں جو مدے ہیں وہ بہت ہی سنٹیمنٹل ہیں علاقے کے لیے اس دونوں راجیوں کے بٹوارے کے لیے یا دونوں راجیوں کے لیے اب ہیدر آباد کو کے اوپر جو آپ لوگوں کا کلیم ہے کیا اسے آپ لوگ سیکریفائس کرنے کے لیے تیار ہیں اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ الگ راجے بنایا جائے تو امرتہ جی ایک بات سمجھنا چاہیے کہ ہیدر آباد ڈککن ہیدر آباد کے روم پہ وشو بر اتنا خیاتی اس کے ساتھ تھے ابھی اتنا خیاتی اور وکیات اور وکاس نہیں ہے اور اس کے ساتھی ساتھ اس میں جو ابھی وہاں ادر آباد میں جیون کر رہے وہ ساٹ لاکھ لوگوں سے کم سے کم ساٹ لاکھ لوگوں لوگوں سے بیس لاکھ لوگوں گریب ریکہ کے نیچے کچھ بھی سویدہ نہیں ہوتے بھی جیون چلا رہے وہ لوگوں پورا بھی تلنگانہ والے ہیں اور جن کے پاس پائسے ہیں جن کے پاس وہ لوگوں کا اُلٹا سیدھا کامائے سو پائسے ہیں اس کے اندازہ سے اس کے آدار سے وہ لوگوں کا کتنا کتنا سمپتی بڑھا ہے وہ لوگوں کا رائے ہے وہ رائے کے لیے ہم سنچنے کا ضروری نہیں ہے مگر سمجھون میں یہ سوزنی میں تلنگانہ پرجانک سے بہت ہیتیاسک تاؤڑ پر ہم ہمیشہ ہر باشا کی ہر پرانت کی پبلک کو ہم ساتھ رکھ کے چلا ہے گنگا جمنا تجریب بولتا ہے ایدراباد کو دیکھے تو ویسے سوزنی بھی ہوتا ہے اور وہ ایدراباد تلنگانہ میں انترباگ ہے وہ ویبازیت ہونے کا چانس ہے ہونے والا ہی نہیں وہ ایدراباد سے جڑے ہوئے جیون کا ہی ہے ایدراباد کا تلنگانہ سے جی سکتا ہے نہیں تو تلنگانہ بگر تلنگانہ ایدراباد جینے کا کچھ بھی جی مرلیدہ ریڈی صاحب جاتے جاتے ایک آخری کامیٹ آپ سے دونوں طرف کی بھاونا ہے اور جو ایکسپرٹس ہیں ان کو بھی آپ نے سنا آپ فائنل تصویر کس طرح کی دیکھ رہے ہیں اس بل کے سلسلے میں مرلیدہ ریڈی صاحب دیکھیں جی سب میں نے کہا اس لوگصبہ میں جس قسم کا ابھی تک گھٹنائے ہوئی ہے مجھے نے لگتا کہ اس لوگصبہ میں پارت ہوگا اگر کانگریس سنسیر ہے تو ابھی بھی تین ہفتہ باقی ہے ان کو بی جی پی سے بات کرنا چاہیے اور جو بھی بی جی پی کہہ رہے ہیں ان کا objections ہے ان کا جو views ہے وہ اگر ان کو on board لے سکتے ہیں اور ان کی سمرتھن guarantee کروا سکتے ہیں تو شاید اس کا تھوڑا سا امید ہوتا ہے آپ سبھی میمانوں کا بہت بہت شکریہ ہماری اس چرچہ میں شامل ہونے کے لئے اور یہ دی ہماری آج کی پہلی خبر